میرے پیارو اللہ یہ جو دل ہے نا یہ دل یہ آج ہمارا اللہ سے ہٹا ہوئے آج ہمارا یقین پچھلی قوموں والا ہو گیا ہے میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے یہ قارون کا یقین تھا میرے پاس طاقت آ جائے گی قومیات کا یقین تھا میں ٹیکنالوجی والا بن جاؤں قوم سمود کا یقین تھا میری چیزوں کی کسرت ہو جائے قوم نوم کا غلط یقین تھا میں عہدوں میں آ جاؤں یہ فیرون نمرود کا یقین تھا اور میں اپنی ذرات ٹھیک کرلوں یہ قوم سبا کا یقین تھا میں تجارت ٹھیک کرلوں قوم شعب کا یقین تھا میری پیارو ہم سب کچھ کریں گے لیکن پہلے اللہ سے تعلق ٹھیک کریں گے ورنہ یہ چیزیں ہمیں برباد کر دیں گی جیسے پچھلی قوموں کا برباد کیا اگر مال اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا مال اللہ کو ساتھ رکھ کے کمایا اللہ ہمیں بھی وہ عزت دے گا جو اللہ نے عثمان غنیر اتالانوں کے عزت دی اگر ہمیں مال کمایا ہے صحیح اللہ ہمیں وہ عزت دے گا جو عبد الرحمن بن عوف اتالانوں کے عزت دی اگر ہم حکومتوں میں اور احدوں میں لگے لیکن اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا تو اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز اور حضرت علی علیہ اتالانوں جیسی عزت عطا کرے گا لیکن خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں اللہ کے بغیر لگے ہمارا حشر بھی فیرون نمرود والا ہوگا تو پہلی چیز میرے پیاروں ہم اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کریں مخلوق کی فکر نہ کریں لیکن ظالم دل اتنا اللہ سے ہٹا ہے ایک بچہ دبائی جا رہا تھا میں نے کہا کہاں جا رہے ہو کہاں میں دبائی جا رہا ہوں میں کہاں ٹھے لوگے کہاں میری خالہ ان کے پاس ٹھے لوں گا میں کہاں دیں خالہ نہیں کہاں میرے مامو چچا بھی ہیں میں کہاں وہ دونوں نہ ہوئے کہاں سعید بے مزاک نہ کریں میرے بڑے دوستیں ٹھے جاؤں میں کہاں دبائی تیرا کوئی دوست نہ وہ ویکیشنز پہ کہاں سعید بے میں پہ کریڈٹ کارٹ ہے پیسے ہیں میں ہوتل لے لوں گا میں کہاں گاں رستے میں تیری جیب کٹ گئی کہاں پھر میرا اللہ تو مالک ہے نا تو اللہ کتنی دیر بعد ہمارا مالک بنتا ہے ادھر نظر ادھر نظر یہاں نظر پہلے پین اڈال پھر یہ انٹی بائٹک پھر ڈاکٹر ڈاکٹر نے کہاں برین ٹیور ہے اب مسلحہ نکالی یا اللہ اب تو ہی رہ گیا باقی تو سب نے جواب کنی میرے پیاروں پہلی نظر فرمائے جس کا کلمہ دل میں ہوتا ہے جب بھی اسے کسی مسئبت آتی ہے اس کا پہلی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درفت کے نیچے آرام فرمارے ہیں ایک عرابی آیا دہاتی اور آپ کی تلوار نکالی لٹکی ہوئی اور یہاں لگائی کہاں اٹھو ڈرے ڈرے لگائی اے محمد اٹھو میرے ہاتھ سے تمہیں کون بجائے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھ کے کہا میرا اللہ میرا اللہ جب تین دفعہ اللہ کہا اس کا ہاتھ کانپت تلوار گری اللہ نے اس کی طاقت کو سلف کر لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی کہ پتا میرے ہاتھ سے اب تجھے کون بجائے گا میرے پیارو آج ہماری نظر جاتی نہیں ابراہیم اسلام آگ سامنے لگی ہے جب فرشتے آئے ان کی طرف نظر نہیں گئی کہ حضرت اللہ و نعم الوکیل میرا اللہ میری لئے کافی ہے اللہ نے آگ میں سے جلانے کی طاقت کو نکالا اور آگ کو ایسا مسخر کیا کہ چالیز دن جنت کی زندگی ابراہیم اسلام نے آگ نے گزاری ہے میرے پیارو جس جیس چیز سے ہم یقین نکالیں گے مال سے یقین نکالیں گے اللہ مال کی عبادت سے نکالے گا یہ جو سولہ سولہ گھنٹے روزانہ مال کی عبادت کریں مال کے شر سے بچائے گا جو ہمارے مالوں کے پیچھے چور ڈاکو لگے میں اور مال کو ایسا مسخر کرے گا جسے صحابہ کے لئے مسخر کیا ہم ڈگری سے اپنی یقین کو نکالیں گے اللہ ڈگری کو مسخر کرے گا ہم جس جس چیز سے یقین نکالیں گے اور میں سج بتا رہا ہوں میں ایز ایک ریکیٹر آپ کو بتا رہا ہوں جو بیٹسمن پچھ کی یقین کو نکالتا تھا پچھ سارا دن اس کے لئے ایسا جنت شوٹے مارتا تھا اور جو پچھ سے ڈرتا تھا سارا دن پچھ اس کے لئے شر بچ جاتی تھے یہ جہتا ہے گریٹ پلیرز ہیں نا کہتے تھے پچھ سے کچھ نہیں ہوتا بولر سے کچھ نہیں ہوتا بول سے کچھ نہیں ہوتا ویدر سے کچھ نہیں ہوتا جب یہ ہر چیز کا انکار کرتے تھے اللہ ان سب کو مسخر کر دیتا تھا یہ ہم نے گریٹ پلیرز کو میں نے پدرہ سال دیکھا یہ کسی چیز سے متاثرنی ہوتے تھے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ ہر الہ کو ہٹا دو ایک الا اللہ کو اپنا الہ بنا لو کیونکہ اللہ وہ ذات ہے میرے پیارو جو کسی سبب کی موتاج نہیں وہ بغیر موسم کے مریم علیہ السلام کو پھل کھلا سکتی ہے وہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتی ہے وہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتی ہے وہ بغیر تجارت کے کام کاش کے چالیس سال وادیتی میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کھانا کھلا سکتی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخان اتا سکتی ہے وہ مشلی کے بیٹ میں چالیز دن زندہ رکھ سکتی ہے میرے پیاروں پہلا کام اللہ کہہ رہے ہیں میرے اسے معاملہ کلی